موسیقی آج سے تیرہ سال قبل پہلی بار یہ کتاب پڑھتے وقت میں نے ہرگز یہ نہ سوچا تھا کہ یہ نوول میرے اور مجھ جیسے غالباً ہزاروں لوگوں میں اردو عدب اور زبان سے ایسی دلچسپی اور شوق پیدا کرے گا جس کا اب کوئی اختتام نظر نہیں آتا اردو پاپولر فکشن اور ٹی وی ڈراموں کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور جانا پہچانا نام عمیرہ احمد اور ان کا یہ شہکا نوول پیر کامل ہے جس کا آج میں ریویو پیش کر رہا ہوں یہ نوول آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے دو ہزار چار کو منظر عام پہ آیا لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی مقبولیت اور اشاعت کا سلسلہ متواتجاری ہے اور اسے لوگوں میں اور خاص طور پر نوجوان نسل میں بہت پسند کیا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر ہماری زندگیوں میں آنے والے اس موڑ کی کہانی ہے جب روشنی یا تاریکی اور صحیح یا غلط کے انتخاب کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور انسان اپنی فری ویل کے تحت جس راستے کو اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے ویسے تو آج کے دور میں عمیرہ احمد کسی تعروف کے محتاج نہیں لیکن پھر بھی اس نوول کی کہانی اور اس کے کرداروں کی طرف آنے سے پہلے ان کی تخلیقی زندگی پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے عمیرہ احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے لکھنے کا آغاز محض اپنی لکھائی بہتر کرنے کے لیے کیا لیکن بہت جلد ہی ان کی لکھی ہوئی کہانیاں مہانہ وارڈ ڈائجسٹو میں چھپنے لگیں اور چند ہی سالوں میں انہوں نے کئی نوولز لکھ ڈالے جن میں امر بیل، منو سلوہ اور لا حاصل جیسے نوولز سرے فیرست ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹی وی سکرین کے لیے بہت سے زبردست اور مشہور ڈرامے لکھے جن میں میری ذات ذرہ بے نشان، زندگی گلزار ہے اور حال ہی میں چلنے والا علف شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تھی مریم جیسی بہت سی خوبصورت ٹیلی فلمز بھی تحریر کی عمیرہ احمد کو اس بات کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ ان چند لکھنے والوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاپلر فکشن میں روحانیت اور تصوف کے موضوعات کو بہت مہارت سے اپنی کہانیوں کا حصہ بنایا اور ایسے انداز میں پیش کیا کہ پڑھنے والا بہت آسانی سے ان کے کرداروں کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر پاتا ہے اگر اس نوول کے مرکزی خیال یا اس کے تھیسیز کی بات کی جائے تو کتاب کے پیش لفظ میں وہ لکھتی ہیں کہ بعض دفعہ تاریکی میں قدم دھننے کے بعد ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی انسان کو پچتاوہ ہونے لگتا ہے وہ واپس اس موڑ پر آنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا تب صرف ایک چیز اس کی مدد کر سکتی ہے کوئی آواز جو رہنمائی کا کام کرے اور انسان اطاعت کے علاوہ کچھ نہ کرے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم وہی آواز ہے جو انسان کو تاریکی سے روشنی تک لات سکتی ہے اور لاتی ہے تو بنیادی طور پر یہ ہماری زندگیوں میں آنے والے ان لمحات کے لیے ہے جب ہم بھی اپنے آپ کو آدھے رستے کا مسافر بنا ہوا پاتے ہیں یعنی آگے جانے کی حمد نہیں ہوتی اور پیچھے جانا ممکن نہیں ہوتا تو ایسے نامسائد اور مشکل حالات میں اگر انسان اپنے اندر جھانگ کر سچ کو دریافت کرے اور سچے دل سے توبہ کرے تو خدا یقیناً اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور نکالتا ہے اور شاید یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اصل سے اور اپنی حقیقت کو جان پاتا ہے اگر اس نوول کے کرداروں کو دیکھا جائے تو اس کے دو مرکزی کردار امامہ حاشم اور سالار سکندر کی ہیں امامہ حاشم میڈیکل کی ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا تعلق قادیانی مسلک سے ہے لیکن کچھ حالات کے پیشے نظر وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کرتی ہے جبکہ دوسری طرف وان ففٹی پلس آئی کیو لیول رکھنے والا سالار سکندر جو کہ انتہائی ذہین سٹوڈنٹ ہے اور اس کا تعلق ایک بہت ہی امیر کبیر گھرانے سے ہوتا ہے حادثاتی طور پر ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب سالار خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور امامہ اس کی جان بچاتی ہے بظاہر ان دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے مکمل طور پر متضاد ہیں لیکن قسمت کی ستم زریفی وہ ایک دوسرے کے قریب کس طرح سے آتے ہیں ان کی زندگیوں میں کس کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں اور خاص طور پر یہ کہ اس کتاب کا انوان پیر کامل ان کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو یہ نوول پڑھ کر ہی پتا چلے گا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے سپورٹنگ کیاریکٹرز جن میں جلال انصر سبیہ فرکان اور ڈاکٹر سبت علی وغیرہ شامل ہیں یہ تمام سپورٹنگ کیاریکٹرز کہانی کو آگے لے جانے میں مدد دیتے ہیں بعض دفعہ اس نوول پر یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ اس میں جان بوچ کر کادیانی مسلک کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کے جواب میں میں یہی کہوں گا کہ آپ چاہیں تو کہانی کی بنت پر اطراز کر سکتے ہیں کہ شاید اس کو مزید بہتر طور پر پیش کیا جانا چاہیے تھا لیکن ہمارے معاشرے میں موجود اس مسئلے سے سرف نظر نہیں کیا جا سکتا اور میرے نزدیک اس کو بجائے ایک مذہبی رنگ دینے کے اس کو سریحن سیاسی اور قانونی بنیادوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس نوول پیرے کامل کی اتنی پذیر آئی کے باعث عمیرہ احمد کے ساتھ بھی کم و بیش وہی صورتحال نظر آتی ہے جو راجہ گد کی بانو کدسیہ کے ساتھ اور اداس نسلے کی عبداللہ حسین کے ساتھ نظر آئی کہ اس ایک نوول نے ان کے دوسرے بہت سے لکھے ہوئے کو اوور شیڈو کر دیا میری بھی اس نوول کے ساتھ ایک ذاتی و بست کی اس لیے ہے کہ یہ وہ پہلی غیر نسابی کتاب تھی جسے میں نے آج سے تیرہ سال پہلے پڑھا اور یہ سلسلہ آج بھی کسی نہ کسی حد تک جاری و ساری ہے اس کے علاوہ دو ہزار گیارہ میں اس کا انگریزی ترجمہ The Perfect Mentor کے نام سے شائع ہوا اور کچھ عرصہ قبل ہی اس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا گیا اس کے علاوہ اس کتاب کا دوسرا حصہ آبِ حیات کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے اور آخر میں یہ کہ ہمیں بھی اپنے زندگیوں میں اس موڑ کا انتظار کرنا چاہیے جب روشنی یا تاریکی کے انتخاب کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے ہم چاہے تو اس روشنی کا انتخاب نہ کریں لیکن کم از کم اتنی کوشش ضرور کریں کہ جو لوگ اس رستے کا انتخاب کریں ان کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں اور احزاب کی جنگ لڑنے والوں کے لیے بنوں کو رہزہ نہ بنیں اور چلتے چلتے علامہ اقبال کے دو اشار اس ہستی کے لیے جس کا عصبہ حسنہ لائک تقلید ہے اور جو حقیقتاً پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے کے مستحق ہے امید ہے یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ وہ دانائے سبل ختم رسول مولاے کل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی اطاہ بہت شکریہ گھتا ہے لگاووووووو یچی اطاہ یعقاہ